اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سونگے میں عثمان یوسف اور آج آپ کے لئے لے کے آئے ہوں کپاس کی فصل کے اندر جھونج رہی اور اگست کے مہنے میں جو نقصان پنچانے وارے اور رس چوسنے وارے کیڑے ہیں ان کی ڈیٹے اور آپ کو میں آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کن دو سپریس کے ساتھ ان سارے جتنے بھی کیڑے ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں اپنی خیت میں سے کپاس کی فصل کے اندر یہ جو کیڑے ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو کیڑا آجاتا ہے وہ ٹنڈے کی سونڈی ہیں اس کے بعد جو سبز تیل ہے اس کے بعد سفید مکھی جو فصل کا بہت زیادہ نقصان پچھتی ہے جس کی وجہ سے باز کا وائرس بھی آجاتا ہے اس کے بعد جوہیں ہیں جوہوں کے بعد جو سب سے مین چیز ہے جو فصل کا ٹکویوں کی شکل میں حملہ کر کے فصل کو مختلف جوہوں سے بہت زیادہ نقصان پچھتی ہے جس کی وجہ سے ہم کسی بھی پودے سے ٹنڈیاں حاصل نہیں کر پاتے کپاس حاصل نہیں کر پاتے وہ ہے ملی بھگ ملی بھگ بھی بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اس کے ساتھ یہ جتنے بھی کیڑے یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جولائی جون اور اگست کے مہینوں میں ان مہینوں میں کیوں زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں تیمپریچرز زیادہ ہوتا ہے ہم جو بھی سپریز کرتے ہیں اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے سپریز کس طریقے سے کرنی ہے کس ٹائم کرنی ہے اور کون سی سپریز آپ نے کرنی ہے یہ ساری ویڈیو آگے ڈسکرسن کریں گے اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو زیادہ سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اس میں اسمانی سے ویلکم ٹو اپنا کسان پاکستان یوٹیوب چینل ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس ویڈیو سے پہلی بات آ جاتی ہے اپنا جو ہے وائٹ مکھی وائٹ مکھی کا سب کو پتا ہے جتنے بھی یہ جس کو سبس دیلا بھی کہا جاتا ہے اس کا بھی سب کو پتا ہوگا سبس رنگ کا یہ ہوتا ہے اس کے بعد وائٹ مکھی وائٹ رنگ کی ہوتی ہے جوئیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو جوئیں ہوتی ہیں مائلز انہیں مائلٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زہر نقصان ہماری فصل میں پہنچ جاتی ہے وہ ٹنڈے کی سنیوں ہوتی ہیں ٹنڈے کے اندر سراخ کر کے سنڈی اندر داہر ہو جاتی ہے اور اندر سے ٹنڈے کو خاتی جاتی ہے جس کی وجہ سے جب ہمارا ٹنڈہ ہوتا ہے وہ کپاس کی شکل میں نہیں آ پتا اور وہیں پہ ہی وہ سوک کے گر جاتا ہے وہ کرتی کہا ہے کہ جب وہ سراخ کے اندر جائے گی سراخ کے اندر سراخ کر کے چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ اندر جا کے اس کو باہر سے بند کر دیتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس ٹینڈے کے اندر سونڈی ہے یا نہیں تو جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو تب ہی ہمیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو وہ سونڈی بنی ہوئی ہے سونڈی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ٹینڈا جو وہ آگے نہیں بڑھ رہا تو اس کے بعد آ جاتی ہے جی ملی بھگ ملی بھگ بھی بہت زیادہ نقصان ہو جاتی ہے یہ ایک پیول سفید رنگ کا رس چوسنے والا کیڑا ہوتا ہے یہ پودوں کے پتوں سے پھر اس کے اپنا تنوں سے جڑ سے اور ہر جہاں سے پودے کا نا ٹینڈیوں سے ہر جہاں سے پودے کا رس چوسنے والا پودے کو ختم کر دیتا ہے نقارہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو ہم اس پودے سے نا تو ایک دانہ بھی کپاس کا نہیں توڑ پاتے یہ اس کے جو ملی بھگ ہے اس کے جو میلز ہوتے ہیں وہ خطرناک نہیں ہوتے اس کی جو فی میل ہے وہ خطرناک ہوتی ہے وہ خطرناک کس طریقے سے ہے کہ وہ بچے دیتی ہے بچے دینے کے لیے وہ کپاس کا انتہاب کرتی ہے اس کے جو میلز ہوتے ہیں ان کے پار ہوتے ہیں اور وہ اڑتے پھرتے ہیں اس وجہ سے وہ زیادہ نقصان جو ہماری فضل کا نہیں پچھتا ہے جو بچے اور مادہ یہ نقصان پچھتے ہیں وہ جب انڈے دیتی ہے جہاں پہ بیٹھ کے وہاں جہاں وہ خرچنا سٹارٹ کر دیتی ہے خرچتے ہی خرچتے وہ رس چوچتی ہے وہاں پہ وہ اپنے انڈے دیتی ہے بعض اوقات جو مادہ ہوتی ہے ملی بھگ کی وہ انڈوں کی جہاں ڈریکٹ بچے بھی دیتی ہے جو بہت زیادہ نقصان پچھتے ہیں بچے سست رفتار ہوتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں آہستہ آہستہ رینگتے ہیں اور جہاں جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہاں سے فصل کا نقصان کرتے ہیں وہاں سے فصل کے جو کی رس ہیں وہ چوستے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملی بھگ ایک وقت میں ملی بھگ جو ہے وہ دھائی سو سے تین سو انڈے دیتی ہے اگر آپ نے ایک کھیٹ کے اندر ایک پودے کے اوپر آپ نے دو سے تین جو ہے وہ ملی بھگ دیکھی ہیں تو وہ آپ اس پر سپریز نہیں کرتے تو آپ تین سے چار دن کے بعد اس پر اوپر دو سو سے تین سو ملی بھگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اس میں سپریز کا ہمیں بہت زیادہ اختیار کرنا پڑتا ہے میں آپ کو صرف دو سپریز بتاؤں گا اچھی کمپنی کے سپریز ہے سیجنٹا کی وہ سپریز ہوں گی جو آپ کا پاس پر کرتے ہیں تو یہ جتنی بھی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو کیڑے ہیں نقصان جو ہماری فصل کا کرتے ہیں یہ سارے ان دو سپریز سے ختم ہو جائیں گے سب سے پہلے جو سپریز آ جاتی ہے وہ ہے کیوہ کران اس میں پورفینو فاسٹ ہوتا ہے یہ آپ ایک سو چالیس ایمل فی ٹینکی استعمال کر کے آپ نے کھیٹ کے اندر چار سے پانچ یہ چھین ٹینکی آپ نے لگانی ہے اگر تو حملہ زیادہ ہے تو آپ نے ایک لٹر فی ایکر استعمال کرنا ہے اس سے حملہ کنٹرول نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ نے پولڈر سی کا استعمال کرنا ہے پولڈر سی کے اندر بھی یہی زیر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور زیر ہوتا ہے جو دو زیروں کا وہ کمبائنڈ مشکچر ہوتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ ہاں ہماری فصل کو تھوڑا سا سٹیس دے سکتا ہے لیکن ان کا مکمل طور پر وہ خاتمہ کر دے گا آپ کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ چار ٹینکیں لگاتے ہیں وہاں پہ ٹینکیں کی مقدار زیادہ کر دیں آپ چھیں لگا لیں ساتھ لگا لیں آپ ساتھ سے چھیں ساتھ سے آٹھ ٹینکیاں یا چھیں سے ساتھ ٹینکیاں آپ لگا لیں آپ نے پودوں کو اچھی طرح سے نلہا دینا ہے جب آپ پودوں کو اچھی طرح سے نلہا دیں گے اچھی طرح سے زہر علود ہو جائیں گے پودوں کو نلہانے سے جو پودا وہ زہر علود ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہماری فصل میں نقصان جو ہے وہ بہت ہی کم ہوگا وہ اس وجہ سے کم ہوگا جو بھی یہ رسٹ چوسنے والے کیڑے ہیں ہم نے تو پودے کو اچھی طرح نہیں نلہایا ہوگا جو زہر ہے وہ پودے کو اوپر لگا ہوگا تو جو پودے پر اوپر رسٹ چوسنے والے کیڑے آئیں گے وہ اوپر سے خرچنے کے ساتھ ساتھ رسٹ چوسیں گے تو زہر جو ان کے اندر جائے گا اس کا جو نظام نظام ہے اس کو خراب کر دے گا جس کی وجہ سے وہ کیڑا مر جائے گا یہ طریقہ تھا ہر سپریز کا کیڑے کو مارنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے کوئی جلت کے تھوڑیریکٹ کیڑے کو مارتا ہے کوئی سمیل کے ساتھ مرتے ہیں کوئی کیڑے ان کا جو نظام نظام ہے جو اہم جانداروں میں بھی ہوتا ہے انسانوں جانوروں سب ہی میں ہوتا ہے وہ بلوگ کر دیتے ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کیڑے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یہ ہوتا ہے وائٹ فلائی کا بھی آپ نے خاص خیار رکھنا ہے وائٹ فلائی اگر تو صرف آپ کے خیت میں وائٹ فلائی ہے تو آپ صرف جو پولو سیجنٹا کی پولو کے نام سے ایک پروڈکٹ ہے وہ آپ لاکے کر سکتے ہیں اس میں صرف وائٹ فلائی کے لیے وہ ہوتا ہے وائٹ فلائی سے ہماری فصل کے اندر وائرس بھی آتا ہے وائٹ فلائی کے جو سواب ہیں وہ وائرس کے بھی سواب ہیں وائرس کی وجہ سے ہی ہماری فصل کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے اگر آپ کی صرف کپاس کے اندر وائٹ فلائی کا حملہ ہوا ہے صرف وائٹ فلائی آپ کو دیکھنے کو ملی ہے کوئی اور کیڑا نہیں ہے ملی بھگ اپنا چس سیلا سس سیلا کچھ بھی نہیں ہے جویں بھی نہیں ہے تو آپ صرف پولو کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے کھیت کے اندر باقی یہ کیڑے ہیں تو آپ نے یا تو کیبا کران یا پورڈنسی یہ دو پرڈکٹ آپ نے لاکے ایک اکڑ پر فی لیٹر آپ نے استعمال کرنے ہیں اگر آپ کے جو کپاس ہے وہ چھوٹی ہے تو آپ نے آدھی بوتل جو آدھا لیٹر فی اکر استعمال کر سکتے ہیں لیکن ٹینکیوں کے مقدار کو زیادہ کر دینا ہے اور پودے کو اچھی طرح سے آپ نے نلہا دینا ہے تاکہ جتنے بھی وہ پودے پودوں کے اوپر جو بھی کیڑے وغیرہ انسیکٹ وغیرہ ہیں وہ سب ختم ہو جائیں تو یہ تھی یہاں تک کی تھی یہ ویڈیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی آئی موسیقی